السلام علیکم میں اڈریس کر رہی ہوں اپنے اوہ اسیس پاکستانیوں کو مجھے پتہ ہے کہ آپ ہماری ایسٹ پیاں اتنی ہی تڑپ ہے بلکہ زیادہ ہے ہم سے کیونکہ جو ملک میں ہو رہا ہے جو اس وقت گنڈائزم ڈاکوئزم فاشیزم ہو رہا ہے اس کی انتہا ہے عالمی جو پوری ایک آواز اٹھ رہی ہے اس میں اوہ اسیس پاکستانیوں کی آواز میں ڈالنا جاتی ہوں ہر بندہ کانٹریبیوٹ کرے کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا ہمارے ملک کا قوز ہے میں آپ کو ایک طریقہ بتانا چاہیے کہ کیسے آپ اپنے انٹرنیشنل اورگنیزیشنز پر پریشر ڈال کے پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اس کے کچھ سٹیپس میں آپ کو بتانے رہی ہوں آج نمبر ون آپ نے ایک ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ آپ اپنے پارلیمنٹ ایگنز جو وہاں ہیں کاؤنگرسمنٹ سینٹرز کو لکھ سکے گے پاکستان کے لیے کیا گنڈائزم ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ ہے جی اس ویب سائٹ کا اڈریس آپ نے اس ویب سائٹ پہ جاننا ہے نمبر ون نمبر ٹو جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو اس ویب سائٹ کے اندر پتہ چلے گا کہ جی آپ نے ایک ای میل بیجنی ہے لیکن پہلے آپ نے اپنا اڈریس گھر کا جہاں آپ ہیں وہ لکھنے ہیں گھر کا اڈریس کیوں لکھنے ہیں تاکہ یہ ویب سائٹ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا لوکل پارلیمنٹیرین یا ریپرزنٹیٹیو یا سینٹر کون ہے جب وہ بتا دے گا آپ نے نیچے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے نیچے لکھو ہے سینڈ ما ای میل وہ ای میل ہم نے بنائی ہوئی آپ کے لیے آپ نے وہ کلک کرنا ہے وہ ای میل وہاں چلی جائے گی جب وہ ای میل چلی جائے گی آپ کو اس کی ایک کوپی بھی آئے گی وہ کوپی ریسیب ہوگی آپ آپ نے جب وہ کوپی ریسیب ہو جائے گی پانچہ سٹیپ یہ ہے کہ اس کو فون بھی کریں آپ کے پاس فون نمبرز آ جائے گی آپ کو بتا ہوگا کہ اس کے پاس ای میل گئی ہے آپ اس کے دفتر میں فون کریں تاکہ اس کو آپ بتا سکیں کہ جی میں نے ای میل بھیجی ہے آپ اس پر کوئی ایکشن لیں اور چھتی بات جو سکھ سٹیپ ہے اس کی آپ ایک چھوٹی سے 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی بنا سکتا ہے تو میں نے ای میل بھیجی ہے اس کو میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس انسانی حقوق اور جو کانسٹیٹوشنل رائٹس ہیں کہ تین دن کے بچے کو رات کو اس کے باپ کو لے گئے تین دن کے بچے کا آپ نے اس کا کٹ توڑ دیا آپ نے اس کی ماں اس کی بہن اس کے بچوں کو حراسہ کیا اس قسم کے سینز ہیں جس پہ ہم پوری دنیا کو آواز اتھانے جائیے آپ یہ چھ سٹیپس لے لیں اور انشاءاللہ آپ پانٹیبیوٹ کریں کہ آپ فکر نہ کریں چاہے آپ اکیلہ کریں مجھے تو پتہ سارے پاکستانیز کرنے ہیں وہ کہتے ہیں نا اپنے حصے کی ایک شما جلا دے جانے یہ شما آپ نے جلا دی یہ شما کسی اور شما کو جلے اور ایک ایسا سلسلہ آئے گا کہ یہ بچ نہیں پائیں گے پاکستان زندہ بات سلسلہ